نمشکار درشکو میں شوشیل پردپتی آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سب کچھ وشیتر الٹیومیٹ درشکو آج ہم بات کرنے والے ہیں یدی کوئی ویکتی اپنے سپنے میں جون کو دیکھتا ہے تو اس کا کیا فل ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے آج ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جون ایک پرکار کا پرجیوی ہوتا ہے جو انسان کے بالوں میں یا سر میں جو مل اکھٹا ہو جاتا ہے اس میں پیدا ہوتا ہے بالوں کی یدی اچھے سے صفائی نہیں کی جاتی تو جون اس میں پیدا ہو جاتی ہیں جون ایک پرجیوی ہے اور جو انسان کا کھون پیتی رہتی ہے یہ جیو مل سے اتپن ہوتا ہے پریشان کرنے والا جیو ہے اور سر کا کھون پینے والا جیو ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی بھی لاب نہیں ہوتا ہے سوائے پریشانیاں ہی کھڑی ہوتی ہیں اور شرمندگی الگ سے محسوس کرنے پڑتی ہیں تو اب بات کرتے ہیں سپنے میں جون دیکھنے کا جو فل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یدی کوئی نورملی انسان سپنے میں جون دیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں یعنی کہ بھوشے میں اسے کوئی مانسک پریشانی ہوگی وہ پریشانی پریوار کے کسی سلسے سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہے بے روزگاری سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہے یا اپنے کسی مطر یا پریوار والے کے دور جانے سے یا بچھڑنے سے یا مرنے سے سمبندیت ہو سکتی ہے اور وہ پریشانی وہ مانسک پریشانی شارعک بھی ہو سکتی ہے تو شوٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا دی سپنے میں کسی بیکتی کو جون دکھائی دیتی ہے تو شارعک مانسک اور آرثک پریشانیاں اس کو جہلنے پڑتی ہیں وہ بھی لمبے سمیں تک یا دی جون سپنے میں دو سے تین بار آ چکی ہے تو سمجھ جاؤ ہنڈر پرسنٹ برا سمیں آنے والا ہے اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے دوسرا اس کا ایک بھید ہے یا دی آپ سپنوں میں اپنے بالوں میں سے جون نکال رہے ہوں یا کوئی آپ کے سر میں سے جون نکال کر الگ کر رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کا ارث یہ ہے کہ آپ جس بھی مانسک پریشانی سے پریشان ہیں یا کسی لمبی بیماری سے پریشان ہیں تو اس سے آپ کو چھٹکارہ ملنے والا ہے یہ بات ہنڈر پرسنٹ تے ہے جدی آپ بے روزگاری کی چپیٹ میں ہوں تو سمجھ جاؤ آپ کو ایک نوکری ملنے والی ہے آپ کا جو آرثک سنکٹ ہے وہ ہے دور ہونے والا ہے درش کو اس کا ایک اور بھید ہے سپنے میں جو مارنا اس کا ارث ہوتا ہے کہ بھوشے میں آپ کی پریشانیاں اور بڑھنے والی ہیں کسی لمبی بیماری کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اس کا یہ ارث ہوتا ہے سپنے میں جون کھوجنا یعنی کہ سر میں کھوجنا یہاں ملنے کی کوئی شرط نہیں ہے مطلب ملی نہیں ہے نہ ہی اسے آپ سر سے الگ کر رہے ہو ایک پرکار کا سپنے میں بھاو اتپن ہوتا ہے ویقتی کو پتا ہوتا ہے کہ میں بالوں میں کیا کھوج رہا ہوں تو ویہ ویقتی سپنے میں بالوں میں جون کھوج رہا ہوتا ہے تو بھوشے میں اس کا ارث کیا ہوگا بھوشے میں ویرت کے کاموں میں ویہ ویقتی پل جھا رہے گا ویرت کی مہنت اسے کرنی پڑے گی اور ویہ ویقتی جان بوجھ کر اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر لے گا چاہے وہ مانسک ہو چاہے وہ آرثی ہو کوئی بھاری نقصان آپ کا انتجار کر رہا ہے بھوشے میں کوئی مانسک پریشانی آپ کا انتجار کر رہی ہے بھوشے میں اس کا ایک اور بھید ہے سپنے میں جوں کا ڈھیر دیکھنا ابھی تک درشکو ہم بات کر رہے تھے یادی کوئی سنگل جوں بھی دیکھ لیتا ہے سپنے میں تو اس کے جو میں نے اوپر ارث بتائے ہیں وہ ارث ہوں گے اب اگر ہم ملٹیپل جوں دیکھ لیتے ہیں لائسز دیکھ لیتے ہیں تو اس کا کیا ارث ہوگا بھوشے میں کئی پریشانیاں کھڑی ہوں گی کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا تھا ایک جوں اگر دیکھ رہی ہے تو ایک پریشانی کھڑی ہوگی اگر بہت ساری جوںیں دیکھ رہی ہیں تو آپ سمجھاؤ تو بہت ساری پریشانیاں ایک ساتھ آئیں گی ٹھیک ہے ایک ساتھ ہانیوں کا یوگ ہے یعنی کہ ہانی ہو سکتی ہیں شارعرک ہانی ہو سکتی ہے آرثک ہانی ہو سکتی ہے ایک ساتھ جو ہے آپ کو دسمن پریشان کریں گے آپ کے شطروں آپ کو پریشان کرنے لگیں گے اس پرکار کا اس کا فل ہوگا سپنے میں سفید جون دیکھنا وائٹ کلر کی اگر آپ لاش دیکھتے ہو سپنوں میں تو اس کا ارث ہوگا کہ جو پریشانیاں آپ کی چل رہی ہیں وہ اوصر میں بدل جائیں گی کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے کنڈلی میں ہوتا ہے وپریت راجیوگ تو وپریت راجیوگ کا ارتھ ہوتا ہے کہ جب ویکتی پریشان چل رہا ہوتا ہے یا مشکلوں کا دور چل رہا ہوتا ہے وہیں سے ایک لاب کا راستہ نکلتا ہے وہیں سے ایک امید کی کرنہ نکلتی ہے تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جب ویکتی سپنے میں سفید جون دیکھتا ہے اس کے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ جو سنگھرز کرتا ہے وہ ایک اوصر میں بدل جاتا ہے اس کے گیان میں وردی ہوتی ہے اور دھنلاب بھی اس ویکتی کو ہوتا ہے تو یدی آپ کو اس پرکار کے سپنے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ سپنوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں بھی اسی لیے اتنی محنت کر رہا ہوں سپنوں پہ میری خود کی بھی اسٹڑی رہی ہے میں نے بہت اچھے ریجلٹ سپنوں سے پائے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا جو فل کا تھن ہے وہ بہت سٹیک ہے فل کب ملے گا اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو راترے کے پہلے پہر میں یا دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں یا چوتھے پہر میں سپنا دکھائی دیا ہے جو راترے کے چوتھے پہر میں سپنا دکھتا ہے وہ بہت جلدی فلیت ہوتا ہے کچھ ہی دنوں میں فلیت ہو جاتا ہے جو راتری کے پرثم پہر میں سپنا دیکھتا ہے یعنی کہ جب آپ سو جاتے ہو لگ بگ آپ سمجھ جاؤ کہ 6 سے 9 کا سمیں شام کا یا رات کا جو ہوتا ہے سمیں وہ راتری کا پرثم پہر ہے تو ایسے سپنوں کا فل ایک ورس کے اندر آتا ہے ایک ورس لگ جاتا ہے ان کا فلانی میں جو راتری کے دوسرے پہر میں یعنی کہ 9 سے 12 تک جو دیکھتے ہیں انہیں لگ بگ 6 مہینے کا سمیں لگتا ہے فلت ہونے میں جو تیسرے پہر میں دیکھتے ہیں انہیں لگ بگ 1 سے 3 مہینے کا سمیں لگتا ہے فلت ہونے میں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں بلکل اس میں کوئی بھی سندہے والی بات نہیں ہے یادی آپ کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ جو ہے کمنٹ کے مادم سے شیئر کر سکتے ہیں یادی درشکو آپ کو کوئی سپنا ڈھراؤنا سپنا ایسے کوئی سپنے آ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں تو آپ کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا اور کس پرکار آپ ان گلت سپنوں کو کیونکہ سپنے کبھی سچ نہیں ہوتے ہیں سپنوں کا ارث سچ ہوتا ہے کیونکہ مال لو آپ لگ بگ سو سے ڈیڑھ سو ساپوں کے بیچ یا ناغوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ڈس رہے ہیں یا کٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوشے میں ساپ ڈسیں گے نہیں اس کے کئی ارث ہو سکتے ہیں ایک ارث ہوتا ہے کہ آپ کو وپل دھن کی پرابتی ہوگی وپل دھن مطلب بہت ادھک دھن کی پرابتی ہوگی دوسرا ہے کہ آپ کے گھر کے کئی پتر ہیں جو پریشان ہیں جن کو بھوک پرسات سمیسے نہیں مل پا رہا ہے تو انہیں آپ کی پوجہ چاہیے تو ان کے یہ بھی ارث ہوتے ہیں تو سپنے میں جو دیکھتا ہے وہ کبھی سچ نہیں ہوتا ہے 99% وہ چیز سچ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا ارث سچ جرور ہوتا ہے تو درش کو آشا کرتے ہیں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ایسی ہی جانکاریوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انتو میں ودا لیتے ہیں نمشکار